بسم اللہ الرحمن الرحیم دیالیکٹرک میٹیریل میں نے آپ کو بھی بتایا کہ یہ سورس چارج ہے اور یہ ٹیسٹ چارج ہے تو ان دونوں کی بیچ کیا میٹیریل ہے ان دونوں کی بیچ میٹیریل کیا ہے ایئر ہے تو پھر اس کی ڈیالیکٹرک سٹنٹ پر اور ہوگی اور اگر سپس وڈ ہے تو اس کی ڈیالیکٹرک سٹنٹ کچھ اور ہوگی سو میڈیم بیٹوین دیس ٹو ٹھیک ہے تو اگر یہ میڈیم انسولیٹر ہے سوئی ہے ان کو چارج سٹوریج میں زیادہ مدد ملے گی سو اس انسولیٹر کو ہم ڈیالیکٹرک میٹیریل بھی کہتے ہیں ڈیالیکٹرک میٹیریل میند انسولیٹر سو انسولیٹر کا دوسرا نام ڈیالیکٹرک میٹیریل اس کو ڈیالیکٹرک میٹیریل سٹی کہتے ہیں کیونکہ ڈائے ڈائے کہتے ہیں دو کو اور الیکٹرک چارجز کو کہتے ہیں یعنی دو مختلف چارجز سے بنا ہوا میٹیریل کیا مطلب ہوا مطلب یہ ہوا کہ یعنی جو فیلڈ میں آپ کو مثال دوں یہ ایک کیپیسٹر ہے یہ پاسٹیو چارجز ہیں اور یہ نیگٹرک چارجز ہیں اور ان دونوں کی بیچ میں نے ایک ڈائیالیکٹرک میٹیریل رکھ دیا ہے یہ ڈائیالیکٹرک میٹیریل یہ مختلف ڈائیالیکٹرک میٹیریل سٹی ہو سکتی ہیں فار ایزامپل یہ مائیکہ مائیکہ آپ موم جسے کہتے ہیں یا ویکس جسے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو اب کیا ہوگا کہ پہلے اس میں یعنی اس طرح کے چارجز ہوتی ہیں پلس مائنس پلس مائنس یعنی دونوں اکٹے اکٹے ہوتی ہیں پلس مائنس پلس مائنس صحیح اگر جیسے ہی ہمیں اس کو فیلڈ میں رکھتا ہوں تو پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ پازٹیو جو ہے نیگٹیو کو اٹرکٹ کر لیتا ہے اور یہ نیگٹیو جو ہے یہ پازٹیو کو اٹرکٹ کر لیتا ہے صحیح تو اس میں دو اس طرح کے یعنی ڈائی پولز بن جاتی ہیں ایک یہ اور ایک یہ صحیح تو اس کو یعنی دو قسم کے چارجز بن گئی ہیں صحیح الگ الگ ہو گئی ہیں تو اس وجہ سے اس کو ڈائیلکٹک میٹیریل کہتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو چارجز یہاں پہ جو ہوتی ہیں وہ سٹور رہتی ہیں یعنی وہ ضائع نہیں ہو پاتی کیوں کیونکہ انہوں نے آپس میں ایک اٹرکشن کا ایک بانڈ بنا دیا ہے یہ اس کے ساتھ اٹرکشن کے بانڈ میں ہیں منصرک ہے یہ اس کے ساتھ اٹرکشن کے بانڈ میں منصرک ہیں یہ ایک دوسری کو چھوڑنا نہیں چاہتے جس کی وجہ سے یہاں پہ بھی جو چارجز ہوتے ہیں وہ سٹور کے سٹور رہتے ہیں یعنی زائع نہیں ہوتے صحیح چھوڑنا نہیں ہوتے ہیں میں اینڈ میں کچھ پولرائزیشن کے ٹائپس آ رہے ہیں وہاں پہ میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ مولیکیوری اگر پولرائز ہوتے ہیں تو وہ کس طرح ہوتے ہیں صحیح ہے اچھا یہ کیپیسٹرنس کیا ہے آپ کو بتا ہے کہ کسی بھی کیپیسٹر کی چارج کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو ہم کیپیسٹرنس کہتے ہیں یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں اس کسی بھی ٹینکی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس ٹینکی میں پانی کو سٹور کرنے کی صلاحیت کتنی ہے اس میں کتنے گیلن کا پانی آتا ہے تو جتنی زیادہ گیلن پانی کسی ٹھینکی میں آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ زیادہ ہے سٹوریج کی کیپیسٹی زیادہ ہے اسی طرح اگر میں کیپیسٹر کے بارے میں کہوں کہ اس میں الیکٹرو سٹیٹک چارجز سٹور کرنے کی صلاحیت کتنی ہے صحیح تو یعنی اگر کسی میں کسی کا کیپیسٹرنس سٹین مایکرو پیرارڈ ہے اور دوسری کا ہے ٹونٹی مایکرو پیرارڈ اور تیسرا ہے اس کا ہے فائف مایکرو فیرارڈ فیرارڈ جو ہے کیپیسٹنس کا یونٹ ہے صحیح تو کس میں چارج کرنے کی صلاحیت سب سے زیادہ ہے اس میں سب سے زیادہ ہے پھر اس کے بعد یہ اس کے مقابلے میں کم چارجز سٹور کرے گا اور یہ والا یہ اس کے ان دونوں کے مقابل میں سب سے کم چارجز سٹور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کیونکہ اس کی کیپیسٹرنس کم ہیں سو کیپیسٹرنس is the ability of a کیپیسٹر to store the electrostatic چارجز صحیح الیکٹرو سٹیٹک چارجز اسے کہتے ہیں جو کہ ریسٹ میں ہوتی ہیں یعنی لیکن اب یہ یہاں پہ ہیں تو بس ہی یہاں پہ ہی رہیں گے موشن نہیں کریں گے تو یہ کیپیسٹر کے دو پلیٹس ہوتی ہیں ایک پوسٹیو چارج پلیٹ ہوتا ہے اور دوسرا نیگٹیو چارج پلیٹ ہوتا ہے یہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے لگائے جاتے ہیں تو اس وجہ سے اس کو پیرلیل پلیٹ کیپیسٹرز بھی کہتے ہیں جتنا زیادہ آپ اپلائے کریں گے اس کو صحیح تو اتنے زیادہ چارجز یہاں پہ سٹور ہوں گے تو گریٹر گریٹرز ڈوڑی پلیٹ گریٹری چارجز اپیر آ گیر آ رکھا ہوتے کیپیسٹر اور ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی کیپیسٹر پہ سو بی اس ایک کوڈیو کیوں کیوں کیا یعنی سی کیوں آپ کہہ رہے ہیں یہ پروپرسٹری کانسٹر ہے اس کا منزلہ بیہ کہ کسی بھی چارج جو کپیسٹر ہے اس پر بھی ڈیبینٹ کرتا ہے کہ کیپسٹرنز کتنا ہے صحیح ہے نا تو لیٹس سبوز آپ وولٹیج اس کو ٹین ووڈ اپلائے کرتے ہیں اور دوسرا کیپسٹر لیتے ہیں اس کو بھی ٹین ووڈ اپلائے کرتے ہیں تو اس کا مدلہ بھی یہ ہوا کہ اس کو بھی ٹین ووڈ اپلائے ہو اس کو بھی ٹین ووڈ اپلائے ہو تو چاہیے تو یہ ہے کہ ان دونوں میں ایک ہی جیسا چارڈ سٹور ہو مگر ہم نے دیکھا کہ اس میں زیادہ چارڈ سٹور ہو رہا ہے اور اس میں جو ہے وہ کم چارڈ سٹور ہو رہے ہیں ہاراں کے دونوں کو میں نے ایک ہی جیسا بھٹیج دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کیپسٹر کی کیپسٹنز زیادہ ہے صحیح ہے نا اس کیپسٹر کی کیپسٹنز زیادہ ہے اس کی مثال اس طرح ہے کہ اب کیمیٹی سے پانی آ رہا ہے کہ ایک ہی جیسا پانی آ رہا ہے ایک کی گھر میں یہ ٹینک کی چھوٹی ہے دوسرے گھر میں ٹھیک ہے بڑی ہے تو دونوں کو ایک ہی جگہ سے آ رہا ہے تو اس میں آپ کم سٹور کرے گا اس میں زیادہ سٹور کرے گا کیونکہ اس میں سٹور کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے تو اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کیا پیسپنس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اچھا اب یہ دیکھیں یہ دو پیرلیل پیٹ کپیسٹر ہیں ایک پاسٹر دوسرے نگٹ اور یہ آپ کو گول گول جو نظر آ رہے ہیں یہ وہ ڈیالیکٹرک میٹیریل کے ایٹمز ہیں ڈیالیکٹرک میٹیریل میں نے آپ کو بتایا کہ یعنی وہ انسولیٹر جو کے کپیسٹر کے دونوں پریٹس کی بیچ ہمڈا لگاتے ہیں تو اس کو ڈیالیکٹرک میٹیریل کہتے ہیں تو اس میں پولرائزیشن کا عمل ہوتا ہے پولرائزیشن یعنی پولس کے بننے کا پولس کیسے کہتے ہیں سمت ہوتا ہے پول یعنی ایک نورٹ پول ہے آپ کو پتہ ہے اور ایک سابس پول ہے ورٹ کی بھی دو پولس ہیں یہ دنیا جو ہے یہ نورٹ پول ہے اور ایک سابس پول ہے صحیح ہے سرہ نورٹ پول سو اب اسی طرح یہاں پہ بھی ٹھیک ہے پولز بن جاتی تو یہ والا سائیڈ نیگٹیو پول بن جاتا ہے دیکھیں یہاں پہ نیگٹیو نشان میں نگی ہیں اور یہ والا پازٹو پول بن جاتا ہے اور بیچ میں یہ بیچ میں کوئی پولز نہیں بنتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ والا پازٹو اس نیگٹیو کے ساتھ کینسل ہو جاتا ہے یہ والا پازٹو اس نیگٹیو کے ساتھiping scratch تو آخر میں یہ والا پازٹو رہ جاتا ہے جو کہ نیگٹیو کیپ charge GoPage کی طرف ہوتا ہے اور یہاں پہ جو نیگٹیو ہے وہ یہاں پہ رہ جاتا ہے جو کہ پازٹو پہ تو اس کو ہم نیگٹیو چارجنسٹی کہتے ہیں اور اس کو ہم پازٹیو چارجنسٹی کہتی ہیں دیکھیں یہاں پہ نیگٹیو چارجنسٹی اور پازٹیو چارجنسٹی سو یہ جو ہے یعنی اب اس پروسس کو اس پولز کے بننے کے پروسس کو ہم پولرائیزیشن کہتے ہیں یعنی الیکٹرانز ٹھیک ہے یہ جو نگٹیو چارجز ہیں یہ ایک پول پہ چلے جاتے ہیں ایک کونے پہ یا ایک سرے پہ چلے جاتے ہیں اور پوزٹیو چارجز دوسرے سرے پہ چلے جاتے ہیں یعنی اس کو میں یہ کہوں کہ یہ نگٹیو والے اس سرے پہ چلے گئے جن یہاں پہ پوزٹیو چارج پلیٹ ہے ٹھیک ہے اور جو جدر جو ہے یہ نگٹیو چارج پلیٹ تھا کیپیسٹر کا وہ در پوزٹیو کو اٹرکٹ ہوئے تو وہ یہاں پہ آگے سو اس مومنٹ کو ڈائپول مومنٹ کہتے ہیں اور اس پورے پروسس کو پولرائیزیشن کہتے ہیں پولرائیزیشن پولز کے بننے کا عمل پولز کے بننے کا عمل پروسس آف میکنگ ڈائپولز ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں یا پروسس آف الائیمنٹ آف ڈائپولز ٹھیک ہے پولرائیزیشن ٹھیک ہے الائیمنٹ میں ترتیب دینا ٹھیک ہے اچھا اب دیکھیں یہ ایک کیپیسٹر ہے جس کے یہ بھی دو پریل پلیٹ ہے اور اس میں بھی دو پریل پلیٹ دیکھیں ان کے بیچ کوئی بھی چیز نہیں ہے یعنی خالی جگہ ہے خلا ہے خلا ہے صحیح ویکیوم ہے اور ان دونوں کے بیچ کوئی ہم نے ڈائلیکٹک میٹیریل ڈال کیا ہے تو اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب ڈائلیکٹک میٹیریل کسی بھی کیپیسٹر کے بیچ ڈالا جاتا ہے تو کیا اس سے جو چارچنگ کی کیپیسٹر کی جو صلاحیت ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے تو وہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو کیپیسٹر ہے ٹھیک ہے اس میں اپسائلن نوٹ وہ ہے ٹھیک ہے اس کے پرمیٹیوٹی ویکیوم کے پرمیٹیوٹی آپ کو بھی اپسائلن نوٹ ہوتی ہے اور یہاں میں ہم نے کوئی بھی وہ ڈال دیا ہے جس کی جو پرمیٹیوٹی ہے وہ ہے اپسائلن اپسائلن سو اب کیا ہوگا کہ جو کی ہے صحیح وہ اس کا جو جو کیپیسٹرنس ہے وہ سی نار سی ڈیش ہے اور اس کا کیپیسٹرنس سی ہے سو کیپیسٹرنس کیا ہوگا سی ڈیش یاد بیسی یعنی اس کا کیپیسٹرنس اس کے مقابل میں کتنا ہوگا یا اس کی پرمیٹیوٹی اس کے مقابل میں کتنے ہوتی تو اس کا ہم ریلیٹیو پرمیٹیوٹی بھی کہتے ہیں یعنی اس کا آپ کو پتا ہے کہ اس کی پرمیٹیوٹی ہے ون اور اس کی پرمیٹیوٹی اگر ایٹھ ہے تو جتنی پرمیٹیوٹی اس کی زیادہ ہوگی تو ہم اس کو کہہ دیں کہ یہ ایٹ ٹائمز اس سے بڑا ہے صحیح ہے نا تو ریلیٹیو یعنی تناسب کی لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں یعنی اگر کوئی کہے کہ میں لمبا ہوں تو یہ بات غلط ہوگی یہ کہیں گے میں اس کے مقابلے میں لمبا ہوں صحیح یا میں موٹا ہوں اس کے مقابلے میں موٹا ہوں اس طرح تو ریلیٹیوٹیوٹی آپ نے بات کا نہیں ہے صحیح یعنی آپ کہیں کہ میں اس کے مقابلے میں لمبا ہوں اور کوئی اور آپ کہیں میں لمبا ہوں ٹھیک ہے اور پھر ایک اور بندہ آ جائے وہ کہے کہ میں تو آپ سے بھی لمبا ہوں تو یہ اس طرح نہیں میں آپ کے مقابلے میں میری ہائٹ کم ہے اور آپ کے مقابلے میں میری ہائٹ ہے تو ریلیٹیو بات ہوگی تو اس کی پرمیٹیوٹی اس کے لحاظ سے دیکھ جائے گی تو یہ سٹینڈرڈ ہوا یا ریفرنس ہوا خالی جگہ جو خلا ہے اس کے مقابلے میں سب کی کیپسٹنز دیکھ جائیے اس کی کیپسٹنز اس کے مقابلے میں کتنی ہیں تو یہ اس کی ویلیو یعنی ون ہے تو اس کی ویلیو جتنی بھی ہوگی تو وہ اس کے مقابلے میں آ جائے گی اس کو ہم ریلیٹیو بیرلیٹیو پرمیٹیوٹی کہیں گے کئی اسی طرح کیپسٹنز جو ہے وہ اس کی کیپسٹنز کیا ہوگی سی ڈیش ہوگی تو اس کا کیا مطلب ہوئی السی ڈیش is equal to سی کے اس کی جتنی بھی صلاحیت کی ٹھیک ہے وہ یہاں پر آپ پٹ کریں اور کے کی ویلیو اس کے ساتھ موٹرپلائی کریں کی میں آپ کو بتایا تھا ان دونوں کا جو ریشو ہوئے وہ کے ہے تب جا کے سی آئے گا سی ڈیش آئے گا تو سی ڈیش اس کا پسٹل سے تو سی ڈیش زیادہ ہوا یا سی زیادہ ہوا ڈیفنیٹلی سی ڈیش زیادہ ہوا سی سے کیوں کیوں کہ اس کے ساتھ یہ بھی میں مثال دیتا ہوں فر ایس کی ویلو ٹین ہے یہاں پہ نکالی جگہ جو اور اس کی یہ ویلو ٹو ہے یعنی یہاں پہ میں نے مثال دیتا ہے ایٹ کا تو چلو ایٹ لے لیتے ہیں ایٹ ہے تو اس کی کیپیسٹرنز کتنی ہوئی اس کی کیپیسٹرنز ہوئی ٹین اور اس کی کیپیسٹر کتنی ہوئی ایٹ ہی کیوں کیونکہ ایٹ ہے ٹین تو یہ مٹلائب ہے ایٹ تو ایٹ ہی اس کے آگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیالیکٹری میٹیریل رکھنے سے کسی بھی کیپیسٹر کی کیپیسٹرنز بہت زیادہ ہو جاتی ہے یہ کچھ میٹیریلز ہیں ڈیالیکٹ کی میٹیریلز ہیں اور یہ اس کی ڈیالیکٹ کانسٹنٹ ہے کس کے لحاظ سے ویکیوم کے لحاظ سے یعنی ویکیوم کا ون ہے تو گلاس کا ویکیوم سے پانچ گنہ زیادہ ہے یا پانچ سے دس گنہ زیادہ ہے کیا زیادہ ہے اس کی پرمیٹیوٹی زیادہ ہے یعنی کسی بھی چارج کو سٹور کرنے کی سلائی ہے جو ہے وہ اس کی اس کی مقابلے میں زیادہ ہے ٹھیک ہے اس مائے کا میں نے آپ کو بتایا وہ ویکس یا موم ٹھیک ہے تو وہ اس کی تری ٹو سکس ٹائمز ویکیوم سے زیادہ ہے تو اس کی پرمیٹیوٹی ہو گئی تری یا فور یا فائٹ یا سکس انہیں مختلف وہ ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے کہ کس طرح وہ بنا ہے نرم موم ہے سخت موم ہے ٹھیک ہے زیادہ اس کی وہ ہے گاڑا پنس میں زیادہ ہے کم ہے تو اس کی حساب سے یہ ہے ٹھیک ہے اچھا نیو پرین سکس پانٹ سکس سکس پانٹ سیون ہے اس کی اور یہ کہ ہے پلیکسی گلاس اس کی تری پانٹ پور ہے یہ پولی ایتائیلین ٹو پانٹ ٹو فائف ہے پولیوینیل کلورائیڈ ٹری پانٹ وان ایٹ ٹیفلون ٹو پانٹ وان ایئر ایئر کا آلموسٹ ویکیوم کے برابر ہے تو اس لیے ہم یعنی اب پانٹ وان پوائنٹ ڈیرو فائف یا ون بس اس جی ہم عمومن ایئر آہ کا بھی جو ہے وہ ایپسال ایناٹ سے ریپریزنٹ کرتے ہیں صحیح ہے یہ یا میں یہاں بھی سمجھا چکا ہوں کہ آہ ریلیٹیو برمیٹ یا کیس ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں یا ایپسال ایناٹ سے ریپریزنٹ کرتے ہیں ایک ہی بات ہے صحیح ہے کہ یا ایپسال ایناٹ یہ پھر دوسرے میٹیریلز ہیں پولی ایتائیلین پولیسٹرین 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 پولی ٹیٹرا فلورو ایتائیلین فیوز سیلیکا پورسلین سوڈا لائم یہ بھی ڈیالیکٹک میٹیریل ہر ایک کی جو ہے اپنی ڈیالیکٹک کانسٹرنیاں پر گیون ہیں صحیح ہے ڈیالیکٹک سٹرینٹھ کیسے کہتے ہیں یا ہم نے ٹ보다 ایک ہی لیکٹک پولیسٹ shoe تھی اور ایک ڈیالیکٹک سٹرینٹھ کیسے کہتے ہیں it is the maximum strength that it can withstand without breakdown یعنی میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کوئی بھی insulator ہے اس کا کام کیا ہے کہ وہ insulation نہ کرنے پائے یعنی اگر یہ transmission line آپ کو transmission line اور یہاں پہ ہم insulators لگاتے ہیں یہ tower ہے ہم یہاں سے لے کر یہاں تک ایک اس طرح junction دے رہے تھے ہیں تاکہ current جو ہے وہ یہاں سے آئے اس راستے سے ہو کے یہاں پہ چلے جائے یعنی ارت نہ ہو tower tower جو ہے وہ ہم نے لگایا اس conductor کو سپورٹ کرنے کے لیے اور insulators کو سپورٹ کرنے کے لیے اور یہ insulator ہم نے اسے ہی لگایا ہے کیونکہ current یہاں ارت پہ نہ چلا جائے اگر ground ارت پہ چلا جائے گا ٹھیک ہے تو آگے تو کچھ نہیں جائے گا وہ سارا کا سارا زمین میں چلا جائے گا کیونکہ زمین ارت جو ہے وہ آپ کو پتا ہے وہ low resistive path ہے تو یہ low resistive current ہمیشہ low resistive path کو prefer کرتا ہے تو یہاں پہ اب یہ insulator اگر یہ اس کو insulate نہ کر پائے اور current یہاں کے بجائے اسی طرح اس کے اندر ہی flow ہو جائے تو ہم کہہ دیں کہ یہ insulator فیل ہو گیا یہ insulator کیا ہو گیا فیل ہو گیا کیونکہ اس نے insulation نہیں کی اس کا کام تا insulation کرنا اور اس نے insulation نہیں کی اس نے اپنا کام نہیں کیا تو اس کا وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ insulator insulator کا failure ہو گیا ہے failure failure ہو گیا ہے یا ہم دوسری زبان میں electrical کی زبان میں کہتے ہیں اس کا breakdown ہو گیا ہے اس کا کیا ہو گیا ہے breakdown ہو گیا ہے breakdown کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ٹوٹ گیا ہے اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بالکل صحیح سلامت ہو آپ اس کو اٹھائیں اور اس کو آگے پیچھے اس طرح دیکھیں تو وہ آپ کو physically ٹھیک لگے گا مگر وہ insulation نہیں کر پائے گا وہ insulation نہیں کر پائے گا صحیح ہے نا یعنی آپ بجڑی کا کام کر رہے ہیں اور آپ نے چپل پہنے اور آپ آپ کا یہ خیال ہے کہ میں بجڑی کا کام کر رہا ہوں اور میں نے تو چپل پہنے ہیں تو اب دیکھنا ہوگا کہ اگر ان چپلوں نے ان بوٹس نے current آپ میں سے پاس ہو کے ground کی طرف نہ لے کے گیا اس نے insulation کر پایا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی electric strength موجود ہے اور اگر آپ نے جیسے ہی live wire کو ہاتھ لگایا اور آپ نے دیکھا کہ boots کے پہنے کے باوجود آپ کو electric shock ملا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان boots نے فیل ہو گئے انہوں نے insulation سے ہی نہیں کی یا ہمیں یہ کہتا ہوں کہ ان boots کا breakdown ہو گیا ہے صحیح ہے نا تو breakdown آپ کو میرے کے سمجھ گئے ہوں گے failure of insulation اس کو کہتے ہیں breakdown insulation کا فیل ہو جانا اس کو کیا ہے جتنا voltage وہ withstand کر سکتا ہے وہ کابو کر سکتا ہے جتنے voltage کو وہ روک سکتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈائیلیکٹرک strength اس کو ہم kv پر سنٹیمیٹر میں وہ کرتے ہیں آہ ٹھیک ہے ایک سنٹیمیٹر کے فاصلے میں کتنے voltage کو وہ withstand کر سکتا ہے یا میں اگر مثال دوں ایر کا ڈائیلیکٹرک strength ہے ٹھونٹی ون کی وی پر سنٹیمیٹر اس کا کیا مطلب ہے ایر کا ڈائیلیکٹرک strength ہے ایر بھی اچھا insulator ہے یہ بات آپ کو سن رہے ہیں ایر بہت ہی اچھا insulator ہے ٹھیک ہے نا وہ اس کو current کو جانے نہیں دیتا تو یہ نا اگر وہ اگر conductor ہوتا تو بہت ہی زیادہ نقصان ہوتا یعنی آپ دیکھیں نا plug دور ہوتا ہے آپ کے ہاتھ میں switch ہے plug آپ سے دور ہے تو plug اور switch کی بیچ کیا ہے دیکھیں یہ plug ہے یہ اس کے دو سراغ ہیں یہ آپ کے ہاتھ میں ہے switch ٹھیک ہے نا switch کو میں کس طرح بنا ہوں سو یہ رہا switch یہ اچھا اور یہ ہے آپ for example mobile صحیح نا کا charger ٹھیک ہے نا آپ mobile آپ نے لگایا ہوا یہ چارج کیوں نہیں کر پا رہا ان دونوں کی بیچ ہے ائر صحیح نا تو اگر یہ ائر conductor ہوتا تو کیا ہوتا کہ میں میں یہاں سے دور سے پکڑا بھی ہے اور یہ اس کے ساتھ connect ہو جاتا کیونکہ ائر conductor ہوتا اور یہاں پہ charging start ہو جاتی اگر یہ بہت ہی نقصان دے ہوتا ہے کیونکہ پھر ہمیں اگر ہم بھی یہاں سے گزرتے تو ہمیں بھی الیکٹرک شارٹ ملتا ہے یہ اسی طرح ہوتا جیسے میں نے اس کو ہاتھی یہ اسی طرح ہوتا جیسے میں نے اس کو ہاتھی تو یہ قدرت کا انام ہے ہم پہ کہ ائر کو conductor نہیں بنائے ورنہ پھر بجدی اس طرح کلے عام نہ ہوتی سو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک اچھا انسولیٹر ہے سو ایک اچھے انسولیٹر کی ڈیالیکٹرک سٹرنٹھ ہوتی ہے اور ائر ہے اس کی ڈیالیکٹرک سٹرنٹھ ہے وہ 21 کی بھی پر سینلی میٹر ہے اس کا کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ میں نے یہاں پہ ایک فیڈ لیا پوزٹیو اور یہاں پہ فیڈ لیا نیکٹیو صحیح ہے نا اور یہ جو فاصلہ ہے ان دونوں کا یہ ایک سینلی میٹر ہے یعنی بہت ہی کم ایک سینلی میٹر ہے اور ایک سینلی میٹر کے بیچ میں نے یہاں پہ جو ووٹیج دیا ہے وہ 21 کی بھی 21 کلو ووٹ 21 ہزار ووٹ میں نے دیئے ہیں اور یہاں پہ بیچ میں کیا ہے یہاں پہ ہے ائر 21 ہزار ووٹ میں نے دیئے ہیں 21 تاوزن ووٹ اور ایک سینلی میٹر کا گیپ دیا ہے ان سے اس کو بلوک کیے ہوئے ہیں یہ انسولیٹ انسولیشن کر پا رہا ہے ایک سینلی میٹر کا گیپ ہے اور 21 تاوزنٹ وولٹ آپ نے اپلائی کی ہے تب بھی یہ اس کو یعنی اتنے تک یہ اس کو ویڈسٹینڈ کر رہا ہے اور اگر آپ اس کی ویلو اگر آپ اگر آپ نے ووڈیج کی ویلو بھی زیادہ کر دی 21 سے ان آپ نے 25 کر دیا یا 30 یا 35 کر دیا اور ایک سینلی میٹر کا گیپ ہے اب یہاں پہ ائر جو ہے وہ فیل ہو جائے گا اب اس کا بریک ڈاؤن ہو جائے گا اب یہ کنڈکٹر بن جائے گا اب یہ انسولیٹر نہیں رہے گا صحیح تو کیوں کیوں کہ اس کی اپنے جو آپ آپ نے جو ویلو دی ہے وہ اس کی ڈیالیکٹر سینل سے زیادہ ہے ڈیالیکٹر سینل کو ہم بریک ڈاؤن وولڈیج بھی کہتے ہیں یعنی کتنی وولڈیج پہ اس کا بریک ڈاؤن ہوگا صحیح ہے نا تو 21 پہ اس کا بریک ڈاؤن ہو جائے گا صحیح ہے نا اور اس سے کم پہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے سو یہ جو ہے یہ نہیں یہ یہ ڈیالیکٹر سینل کے بارے میں سارا کچھ تھا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ پھر کچھ ٹیبل ہے انسولیٹرس کا اور یہ میگا وولڈ پر میٹر میں ہے اچھا ایف ایس لارج انف ایٹم گیٹ آئینائزڈ مطلب یہ ہے کہ یعنی اگر آپ کی آپ نے جو الیکٹری فیٹ انٹنسٹی اپلائی کی ہے وہ اگر بہت زیادہ ہے تو اس سے الیکٹرون نکل جائے گا یعنی کنڈکشن تب ہی ہوگا جب وہ اس سے الیکٹرون نکلے گا صحیح ہے نا اور جب الیکٹرون نکل جائے کسی بھی میٹیرل سے اور وہ فلو کرنا سٹارٹ کر لے تو ہم اس کو پر کہہ دیں کہ اس کا کنڈکشن سٹارٹ ہو گیا ہے اور یا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آئینائزڈ ہو گیا ہے کیا ہو گیا ہے آئینائزڈ ہو گیا ہے یعنی اس کی میں اگر مثال دوں تو یعنی اب یہ انرجی بینڈ تیوری کو آپ دیکھیں یہ ہے کنڈکشن بینڈ سوری یہ ہے ویلنز بینڈ اور یہ ہے کنڈکشن بینڈ صحیح ہے اب اگر آپ نے جو الیکٹری فیلٹ انٹینسٹی اپلائی کی ہے وہ اتنی ہے کہ وہ اس خالی جو جگہ ہے اس کو فوربیڈن بینڈ کہتے ہیں اس خالی جگہ کو وہ کراس کر سکتا ہے تو الیکٹرون یہاں سے یہاں پہ چلے جائیں گے جب ایک دفعہ وہ کنڈکشن بینڈ میں چلے گئے تو اس کا ملک ہے کہ اب کنڈکشن سٹارٹ ہو گی اب وہ انسلیٹر نہیں رہا اب وہ کنڈکٹر بن گیا صحیح ہے نا سو مگر اگر آپ نے جو الیکٹری فیلٹ انٹینسٹی اپلائی کی ہے وہ اتنی کافی نہیں ہے کہ وہ الیکٹرون کو یہاں سے یعنی وہ کوشش تو کر رہے ہیں کہ یہاں سے یہاں پہ جمپ مارے مگر اس کی ڈیالیکٹرک سرنٹ اتنی جیدہ ہے یا آپ نے الیکٹری فیلٹ انٹینسٹی اتنی کمزور اپلائی کی ہے کہ وہ اتنی اس قابل نہیں ہے کہ وہ یہاں سے یہاں پہ چلے جائے تو پھر آئینائزیشن تو نہیں ہوگی البتہ پولارائزیشن ہو جائے گی یعنی آپ اس میں ایلائن ہو جائیں گے یعنی یہ پاسٹو پاسٹو ایک طرف جائے گی یہ نیگیٹیو نیگیٹیو اس دوسرے طرف جائے گی اس کو کہتے ہیں پولارائزیشن تو کنڈیکشن تو نہیں ہوگی الیکٹرون نیوکلس کے ہورڈ سے نہیں نکلے گا مگر کیا ہوگا کہ آئینائزیشن ہو جائے گی تو آگے جا کے ہم انرڈی پروسیس پڑھیں گے اس پر یہ زیادہ ڈیٹیل سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا انرڈی پروسیس میں آئینائزیشن اور ایکسائٹیشن یہ کیا ہوتی ہے اچھا اب دیکھیں آپ یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ آپ والرائزیشن آپ کو سمجھایا جا رہا ہے یعنی پہلے جب وہ فیلڈ میں نہیں تھا تو وہ اس طرح کا کسی بھی نیوکلس یا ایٹم کا اس طرح کا شیپ تھا دیکھیں اس طرح اور اس طرح اب میں نے فیلڈ اپلائی کیا ہے دیکھیں الیکٹرک فیلڈ الیکٹرک فیلڈ کا ڈائریکشن اس طرف ہے اس ڈائریکشن سے آپ کو کیا لگ رہا ہے اس طرف کون سا فیلڈ کا کون سا پلیٹ ہے پاؤسٹو پلیٹ ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ تیل کی طرف پلیٹ ہوتا ہے اور ایرو جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک پاؤسٹو سے نیگٹیو ہوتا ہے تو یہ نا تو ای کا نشان ادھر ہے تو اس کا مطلب ہے یہ پاؤسٹو کا اور یہ نیگٹیو چارز پلیٹ ہے اب میں نے اس پر رکھ دیا اب جو پہلے یہ اس کا شیپ یہ تھا اب یہ ریڈ شیپ بن جائے گا یعنی اس طرح الانگیٹ ہو جائے گا جس طرح کسی چیز کو آپ کھینچتے ہیں دیکھیں نا تو کھینچنے سے اس اس کا شیپ اس طرح اوال شیپ ہو جاتا ہے انڈے کی طرح شیپ بن جاتا ہے کھینچنے سے کیوں یہ کہ چاہو جو ہے یہ کس کی وجہ سے ہے یہ اس فیل کی وجہ سے یہ یہ جو نیگٹیو چارز پلیٹ ہے یہ پاؤسٹو کو یعنی آپ کو پتہ ہے یہ بارا جو پاؤسٹو ہے یہ نیپلس ہے اس کے اندر ہوتے ہیں پروٹانز اور نیوٹران پہ ہوتا ہے نیوٹران پہ کوئی چارز نہیں ہوتا البتہ پروٹان پہ پاؤسٹو چارز ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے پاؤسٹو ٹھیک ہے نیپلس اور یہ آپ کو جو نظر آ رہی ہیں باہر شیلز میں الیکٹرونز ہیں الیکٹرون پہ نیگٹیو چارز اور پروٹان پہ پاؤسٹو چارز تو یہ جو نیگٹیو چارز پلیٹ ہے یہ اس نیوکلس کو اپنی طرف کنچےگا اور یہ الیکٹرون یہ اس کو اپنی طرف کنچیں گے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ان کی مشن ہو گئی ان کی موزمج ہوگی اس موزمینٹ کو ڈائیپول موزمج کہتے ہیں ان کی موزن کو ڈائیپول مومنٹ کہتے ہیں صحیح ہی ہے اور اس پورے process کو Polish مقادی اور چونکہ یہ پولیسیشن ڈالیکٹرک میں ہوا ہے تیار نیہی ڈالیکٹرک میٹریرل میں ہوا یہ دیارکٹرک سے بنا ہے سب تیارہ ڈیسپلیسمنٹ اس میں ہوگی ایک ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جائیں گے اس ڈیسپلیسمنٹ کو ڈیپول مومنٹ کہتے ہیں اس موشن کو ڈیپول مومنٹ کہتے ہیں صحیح اور اس پورے پروسس کو پولاریزیشن کہتے ہیں صحیح اب یہ ڈیپول مومنٹ ٹھیک ہے ڈیپول مومنٹ کا فارمولا ہے ڈیپول مومنٹ کو پی سے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے جو وہ ہے وہ کیوں انٹو ڈی ہے کیوں چارجز جس چارج کو موو کر رہا ہے اس کا کولم کی ویلیو کتنی ہے اور کتنے فاصلے تک اس کو موو کر رہا ہے تو وہ فاصلہ جو ہے وہ ڈی ہوگا تو جتنی زیادہ چارج ہوگا اور جتنی زیادہ فاصلہ پہ وہ تیہ کرے گا تو اس کا مطبع ہے کہ اس کی ڈیپول مومنٹ زیادہ ہوگی ٹھیک ہے اچھا اب پولرائزیشن کے کچھ ٹائپس اچھا ڈیپولز کے پہلے ڈیپولز کے ٹائپس پڑھتے ہیں ڈیپولز ہیں وہ دو قسم کے پولر ڈیپولز اور نون پولر ڈیپولز پولر ڈیپولز اسے کہتے ہیں جو کہ پہلے سے جس میں پولز بنے ہوں ٹھیک ہے جس میں سرے بنے ہوئے ہوں پہلے سے تو اس کو کہتے ہیں پرمننٹ ڈیپولز یا پولر ڈیپولز اس کو کہتے ہیں صحیح بس پانچ منٹ صرف سو ڈیپول موومنٹ یہ پولر ڈیالیکٹک صحیح یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہلے سے اس میں یہ دیکھیں یہ والا نیگٹیف ہے اور یہ پی والا پازٹیف ہے یعنی جو اینگل پہلے سے بنا ہوا ہے اس میں یہ جو اینگل ہے یہ پہلے سے ہے یعنی آپ نے یہ کیمیسٹری میں پڑھا ہوگا جو یہ کہہ وارٹر ہے پانی پانی میں اس طرح مالیکلز دیکھیں سٹارٹ میں میں آپ کو بتایا تھا مالیکلز کا تو یہ مالیکلز دیکھیں نا مالیکلز سو مالیکلز یہ انگل جو ہے ہمیشہ 105 ڈگری ہی رہے گا یہ والا انگل آکسیجن اور دو ہائیڈروجن کی پیچھو انگل ہے یہ ہمیشہ 105 ہی رہے گا چاہے وہ فیلڈ میں پڑا ہو یا فیلڈ میں نہیں پڑا مگر یہ انگل 105 ہی رہے گا تو اس طرح کے یا اس طرح بنے ہو یا ایمونیا کا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ اس طرح ہوتا ہے کیمیسٹری میں آپ لوگوں نے پڑا ہوگا اس کا بھی ایک اپنا انگل ہوتا ہے ون جیرو پتنی ون جیرو آہ تری ہے یا ون جیرو فور ہے اس طرح کچھ ہے ٹھیک ہے سو یہ این ہے اور یہ تین ایچ ہے تو یہ پہلے سے اس کا انگل بنا ہوا ہوتا ہے چاہے وہ فیلڈ میں ہو یا نہ ہو تو اس کو ہم پولر ڈائپولز کہتے ہیں یا پرمنٹ ڈائپولز کہتے ہیں ٹھیک ہے یا اس شیپ میں بھی ہو سکتا ہے پہد یا پلکائی نہ کریں اس طرح ٹھیک ہے پہلے سے پولز بنے ہوئے یعنی سیرے سے بنے ہوئے ہوں اس کو ہم پرمنٹ ڈائپولز کہتے ہیں یا نون پولر دیکھیں اس میں سیرے نہیں بنے نگر جب فیلڈ میں رکھا جاتا ہے پھر پولز ڈیفائن ہو جاتے ہیں پاوزٹو ایک سائٹ پہ ہو جاتے ہیں نگٹ ڈوسرے سائٹ پہ ہو جاتے ہیں دیکھیں اس اب اس میں سائٹ نہیں بنے نگٹ ادھر بھی ہیں نگٹ ادھر بھی ہیں انشل ہے نا ٹھیک ہے اور یہ تو کچھ میٹیریل اس طرح بھی ہوتا ہے یعنی بنزین ہے اب اس میں پہلے سے ڈائپولز نہیں بنے ہوئے ہوتے نگر جب اس کو فیڈ میں رکھا جاتا ہے پھر اس کا ڈائپول یعنی سرے بن جاتے ہیں پاوزٹو ایک سائٹ پہ ہو جاتا ہے نگٹ ڈوسرے سائٹ پہ ہو جاتے ہیں تو یہ جو ہے یہ نہیں ڈائپولز ایک پرمنٹ ڈائپول ہوتے ہیں وہ کچھ ٹیمپریٹ ڈائپولز ہوتے ہیں سو یہ اصل میں ہم نے پچھلی ویک میں لیکچر نہیں لیا تھا تو اس وجہ سے یہ میں نے بھی دو لیکچر دی ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ باقی جو سبجیکٹس ہیں چونکہ آپ لوگوں کے ٹو کریڈ آر کا کورس ہے تو آپ لوگوں کی دو کلاسز ہوتی ہیں ویک میں یعنی دو دفعہ آپ کو وہ سینڈ کیا جاتا ہے لنک سینڈ کیا جاتا ہے یا ایک دفعہ سینڈ کیا جاتا ہے یہ بتائیں مجھے rä چیار کون ہے موسیقی